اور میں پنکش پانڈے دیکھ رہے ہیں آپ نیوز 11 بھارت اور آج انہوں ارلی پرائیم ٹائم شو جھارکنڈ پرائیم کا یہ بلٹی لے کر دو چلے برٹر لائنز کے بعد خبروں کی اور اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سریورائی کی جو کی اترپدش کے چناؤں کی بعد سے انہوں نے ایک اور جہاں تیسرے مرچے کی قواعد کی ہے وہی دوسری اور انہوں نے ارلی پرائیم کے اجوال سے ملاقات کی ہے پانچ راجیوں کے آئے چناؤں کی نتیجوں کے بعد ایک طرف بیجی پی کی ہو لی اور زیادہ رنگین ہو گئی ہے وہی دوسری طرف سمکشہ کا دور بھی جاری ہے اور ان سب کے بیچ جھارکنڈ کے سیاست میں ایک عجیب سی خاموشی ہے لیکن اس خاموشی کے پیچھے چھپے آنے والے طوفان کو سمجھنے کی بھی اب ضرورت ہے ایسا ہم اس لے کریں کیونکہ ودایق سیدو رائے کملیشو سنگھ امیت منڈل اور آتسو پارٹی نے مل کر تھرڈ فرنٹ بنا لیا ہے وہی اب سیدو رائے نے دلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال اور اپو مکہ منتری منیسی سعودیہ سے دلی میں ملاقات کی ہے اس ملاقات کے جانکاری سیدو رائے نے ٹویٹ کر کے دی انہوں نے کہا کہ اتفاق سے یہ ملاقات ہوئی ہے لیکن اسے صرف اتفاق نہ سمجھا جائے اس ملاقات کے سیاسی معنی بھی ہیں سیاسی معنی نکلیں گے حالانکہ یہ ملاقات دلی ایئرپورٹ پر ہوئی ہے جہاں چائے کی چسکی کے ساتھ آنے والے کل کے راجنیتک سفر پر بھی ان کے بیچ میں چرچا ہوئی ہے جس کا پرنام آنے والے دنوں میں نظر آ سکتا ہے ایک نیا گھٹنا کرم ہے نیا راجنیتی گھٹنا کرم اور پنجاب میں جہاں آپ کی سرکار بن رہی ہے دلی کے بعد دلی سے علاوہ دلی کے باہر تو دوسرے راج میں بھی اور اس بیچ جھارکر میں تیسرا مورچہ بن رہا اور تیسرا مورچہ اور آمادی پارٹی کے پرمک کے بیچ بھی یہ بیٹھک بہت ہی مائنے رکھتی ہے کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں کئی سارے جواب بھی اس ملاقات میں چھپے ہوئے ہیں جس کو لے کر آپ لگتار اٹھکلے لگاتے ہیں اندیشہ لگاتے ہیں کیاس لگاتے ہیں کیا آخر ہوگا کیا؟ کیا تھرٹ فرنٹ طاقت پر بنے گا؟ پیچھلے دنوں کیسیار کا جھارکرن دورہ ان سب کو کرنٹ کیجئے کیسیار کا ویبھن جو کشترے پارٹیاں ان کے پرمکوں کے ساتھ ملاقات کرنا بہت سارے چیزیں جو وہ گھٹیت ہو رہی ہیں یہ بڑے راجیتی گھٹا کرم میں اسے آپ جوڑیے یہ کوئی شوشتہ چار یا نورما ملاقات مانی نہیں آ سکتی حالانکہ یہ ملاقات اتفاقن ہوئی ہے لیکن کہاں ضرور ہے نہیں اتفاق سے ملاقات ضرور ہے لیکن اسے اتفاق نہ سمجھا جائے کچھ نہ کچھ حال چل ہوگی جلد ہوگی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا